اسلام علیکم نیوز این ویوز کے ساتھ میں ہوں لیرزا شاہف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین کل رات محجد نبوی پر جو شرمناک واقعہ پر شایع ایک انتہائی اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کیا گیا پاکستان کی سیاست پاکستان کے اندر تو وہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ کس گراؤنڈ پر ہے اور اس کو ہم نے غلیظ بنا دیا ہوا ہے اپنے کچھ چند سیاسی ازائم اور مقاصد کے تحت لیکن محجد نبوی وہ جگہ جہاں پر پرندے بھی اگر آتے ہیں تو اپنی آواز ہنچی نہیں کرتے وہ اور وہاں پر ایک نعرے بازی سیاسی نعرے بازی کی گئی اور سیاسی بیانییں کو وہاں پر بھی جو ہے وہ استعمال کیا گیا اسے ابھی تک کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو غیرت مند مسلمان ہے اور اخلاقی شعور رکھیں والا مسلمان ہیں وہ ابھی تک اس کا دل پریشان ہے اور وہ یہ سوچ رہے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ ہمارا جو گند ہے ہماری سیاست کا جو گند ہے وہ وہاں تک چلا گیا ہے ہم ان کو کیا جواب دیں گے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیں گے کہ ہماری جو اخلاقی گراؤٹ ہے ہماری سیاست کا جو گند ہے اس نے کیا کر دیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب سارا واقعہ ہوا وہاں پر چور چور کنارے لگے وہاں پر لو وہاں پر تو کوئی دنیا کا انتہائی ایک بات ہے کہ اگر آپ مان بھی لے بالفرض یہ تو ایک پولیٹیکل ساری چیزیں ویکٹمائزیشن ہے نا کسی نے ضمیر بیچا یا کوئی چور ہے یا ڈاکوئے یا آپ کا ہمیں تو نہیں پتا جو بھی چیزیں ہمیں ایک الگ ہے آپ پر تو کوئی دنیا کا انتہائی سیاہ کار آدمی کو گناہ کار آدمی بھی چلا جائے وہاں پر وہاں پر آجز ہوتا ہے اور اس کو بھی وہاں پر معافی ملتی ہے وہاں پر تو یہ کوئی جہاں پر کوئی میرٹ وہاں پر کوئی ایسا کوئی میرٹ ہی نہیں ہے آپ سیٹ کر سکتے ہیں وہاں پر میرٹ سیٹ کرنے والے یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو وہاں پر سیاسی نعرے لگا رہے ہیں یہ کون ہوتے ہیں ان کو کیا پتا ہوا کسی کے عمال کے ہیں اور کس کو کس کے عمال کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پتا نہیں کیا درجہ دیا اور یہ دے دینا ہے اور کس کو معافی مل جانی ہے اور کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے یہ میرٹ سیٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں جن لوگوں نے وہاں پر نارے لگائے ہیں اور اس کے بعد آپ اخلاقی گرابت کا لیول دیکھئے اور ہمارے سیاستدانوں کی ایمان کا درجہ دیکھئے کہ یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے میں کسی کی سائد یا کسی مخالفت میں یہ بات نہیں کر رہا لیکن بعد یہ کہ جو حق بات وہ حق یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے فوری طور پر ان کا جو ریاکشن آیا تھا وہ آپ نے نہیں دیکھا اس ریاکشن میں انہوں نے بعد دوروں نے اپنے ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کی کچھ لوگوں نے انہوں نے فوری طور پر اپنے ریاکشن میں اس چیز کو وہاں پر جو نارے لگے مسجد نقوی میں مدینہ شریف میں جو بے حرمتی ہوئی وہاں پر تقدوس کی بے حرمتی ہوئی ان لوگوں نے اس کو بقاعدہ دیفینڈ کیا اس کے دیفینڈ میں ان لوگوں نے ٹویٹس کی وہ بقاعدہ ہنستے ہوئے اس کا تمز و مزا سے مزا لیتے ہوئے نظر آئے میں ابھی آپ کو ایک ٹویٹ پڑھ کے بتاتا ہوں جہباز گل کی جہباز گل کیا کہہ رہا ہے کہ مریم اورنگزیب کو جب وہاں پر حرم شریف میں سولی حرم شریف کہہ رہا ہوں مسجد نبوی میں جب ان کو چور چور کہا گیا تو وہ لکھتے ہیں جناب کے چور کہنے پر مریم اورنگزیب صاحبہ مسکرا کر شکریہ ادا کر رہی ہیں واہ کیا کونفیڈنس ہے یہ واہ کیا شاور رہے ہیں لوگوں کا طف ہے ایسے شاور پر کہ اس کو کنڈیم کرنے کے بجائے یہ لوگ ادھر خوشیاں منا رہے ہیں ان پر بھبتیاں کس رہے ہیں اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یہ تو ہم آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ابھی تک چیزیں ابھی سامنے آ رہی اس سے تو یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ بقیدہ پری پلینٹ کیا گیا تھا پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اور پاکستان طریقہ انصاف کا کچھ لوگوں کو پتا بھی تھا وہ بھی آپ کو پتاتے ہیں اس کے بعد شریف عزائی صاحبہ نے بھی کچھ اسی طرح گیا ٹویٹ کے ایمپورٹن گورنمنٹ آف کریمیلز براٹ ان بائی یو ایس رجیم چینج کونسپیرسی میٹ بیٹ چانس آف تیفز مدینہ شریف ایڈیٹی ویڈیو ٹویٹ ارلیر بکاز یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ اس کو کنڈیم نہیں کیا لوگوں نے بلکہ اس پہ پھر بھی اس کو کنڈیم کرنے کی بجائے اس کو پولیٹیکل پائنٹ سکورنگ کیلئے استعمال کیا ویڈیو ٹویٹ کر دی لیکن لفاظ نہیں لفاظ نہیں لکھیں بلکہ اس سے بہتر الفاظ لکھتی ہیں فاد چودری صاحب کی ٹویٹ دیکھ لے فاد چودری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور اب یہ لوگ حکومت میں ہیں جب لوگ ان کو ایوانوں سے ٹھڑے مار کر باہر نکالیں گے اب پھر اپنے گھروں سے کیسے باہر نکلیں بھائی وہ ابھی وہ کہاں پہ گئے ہیں وہ تو سب کا گھر ہے جہاں وہ گئے ہیں وہاں پہ سب کو پناہ ملتی ہے وہاں پہ چود ڈاکو زانم سب کو پناہ ملتی ہے کیونکہ ان کو ادھر معافی ملتی ہے ان کے گناہوں کی معافیاں ملتی ہیں وہاں پر اور یہ لوگ یہ کیسی بات ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم دنیا کو اپنی سیاست کی طرف سے اپنے ملک پاکستان کی عوام کی طرف سے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں کتنا شعور رہے گیا شعور ہے کوئی نہیں ہے ہم تو یہ کلیم کر دیں نا جن لوگوں نے نعرے لگایا ہیں وہ عام عوام تھی عام عوام تھی یا نہیں تھی یہ بھی بات کر لیتے ہیں اب یہ ساب زیادہ جہانگیر چیکو صاحب ہیں ان کے بارے میں سوشل میڈیا بھی چیزیں چل رہی ہیں ان کے کچھ ٹویٹس بھی چل رہے ہیں کہ انہوں نے چند دن پہلے ٹویٹ کیا کہ میں سودی رب جا رہا ہوں اور وہ چند ایک ویڈیو میں ان کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ چانٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی وہاں پہ ناری لگا رہے ہیں چور چور کے اب اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کا پری پلینڈ تھا اور دوسری طرف شیئر چیز صاحب کل پشاور میں کہہ رہے تھے کہ حرم شریف میں جا کے دکھائیں لوگ ان کا دیکھیں ان کے ساتھ کیا کریں گے تو اس سے تو یہ تاثر جاتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ کو پتا تھا اس سے تو یہ تاثر جاتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اس پر ملوث ہے اور اگر پاکستان طریقہ انصاف ملوث ہے تو یہ کریمنل نیگلیجنسی ہے یہ کریمنل ایک ایکٹ ہے اس پہ ان سے عوام کو ضرور سوال پوچھنا چاہیے اندھی تقلید اس معاشرے کو اندھے کونے میں لے جائے گی اور جب اندھے کونے میں گریں گے تو یہ معاشرہ مکمل طور پر کلیپس کر جائے گا ہمیں اس سے بچنا ہے ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے خدا راندھی تقلید سے اپنے آپ کو بچائیں آپ ضرور آپ کا پلٹیکل نیریٹیو ہے آپ کسی جماعت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ضرور چلیں لیکن ریلیجیس ماملات میں اتہارا اس وقت کسی کو وقت کسی کسی ریلیجیس ماملے میں کوئی آلہ نہیں ہے یہاں پر کسی کو کوئی سبقت نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب ریلیجیس ماملات میں بات کرتے ہیں تو آپ ان کو اپنا ریلیجیس پیشوا یا کوئی ماننے اس میں کوئی احتیاط کریں خدا راحتیات کریں عمران خان صاحب بہت ہی چیزیں بغیر پڑھے بغیر رہنمائی کے بغیر مشورہ کیے بغیر کسی سے پوچھے کرتے ہیں میں نے تو یہاں پہ دیکھا ہے کہ جن علماء کرام کی زندگی بلکہ ان کے خاندان درس و تدریس میں گزر گئے ہیں مطالعے میں گزر گئے ہیں یقین کریں وہ چند لائنیں حساس معاملات پہ یا محضبی معاملات پہ بھولنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچتے ہیں آپ نے زبان کو پاک کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکل جائے جو بھید بھی کے زبرے میں آ جائے ہیں جو میرے عمال ہی خراب کر دے جو میرے عمال ہی تباہ کر دے